کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدہ اہد کے لیے جاتے ہیں حضری دینے کے لیے تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہ فاتحہ ہوناک فاتحہ پڑھنے دیتے ہیں بس جد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نفل وہاں جا کے ادا کرتے ہیں اور اب جو وہاں نفل پڑے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں اس طرح بلاوجہ نہیں چمن کی تواہیاں کچھ باغ ماہیں برک و شرر سے ملے ہوئے کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے اب سپر لیٹیو ڈگری ہے محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے کیا حمزہ فرما وہ حمزہ اس بچے کا نام رکھ دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہی وآصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من كان ميتا فاہییناه وجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن ما سالهو فی الظلمات لیس بخارج منها صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآلیم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وآلیم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ و تمہ برانوہ وعظم شانوہ و جلہ ذکروہ وعز اسموہ کی حمد و سنا اور حضور سرور قائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بیکسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسحابی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ دلد السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر آسد اللہ وآسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء افضل الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے اہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو تمام شہدائے اہد تمام شرکائے اہد کے مراکد پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور رب زلجلال ان کے صدقے ہم پہ بھی فضل و کرم فرمائے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑا اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر دو تلواروں کے ساتھ جہاد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرہ دینے کا شرح بھی حاصل کیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا مقام بھی حاصل کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات جللہ جلالہ نے خاندانی مرتبہ و مقام نصب کی عظمت اور شہادت کی فضیلت عطا فرمائے آپ نے جب کلمہ پڑھات اس وقت قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 نازل ہوئی اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا یعنی پہلے وہ اندھیرے میں تھا ہم نے اس کو نور دیا يَمْشِ بِهِنِّ فِي النَّاس کہ اس نور کی نور کے اندر یعنی اس روشنی میں اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کَمَمْ مَا سَلُّهُ فِي الظُّلُمَاتِ کیا اس شخص کو اس بندے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے کَمَمْ مَا سَلُّهُ فِي الظُّلُمَاتِ مُرَادَ بُوْجَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَاهُ یہ ہیں حضرت امیر حمزہ کہ جو پہلے مردہ تھے تو ہم نے اب زندہ کر دی ہے پہلے اندھیرے میں تھے ہم نے اب نور دے دیا اللہ فرماتا ہے کیا اس شخص کو تم اس کے ساتھ برابر تول رہے ہو کہ جو اب بھی مردہ ہے اور اب بھی اندھیرے میں ہے تو یہ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب گلمہ پڑا تو ابو جال کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ہی سردار ہیں دونوں ہی ایک جیسے ہیں دونوں چونکہ ماضی میں دوست تھے تو ان میں کوئی فرق نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے جتنا زندہ مردہ میں ہوتا ہے کہ ابو جال اب بھی مردہ ہے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہم نے زندہ کر دیا سبحان اللہ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے بیان کا آغاز ہوا اور پھر مسلسل نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کی راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مستدرک للحاکم میں یہ حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھائیس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان افضل الخلق یوم یجمع اللہ الرسول کہ جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا یعنی قیامت کے دن لوگوں میں افضل ترین شخصیت پہلے یہ لفظ بولے ان افضل الخلق پھر یہ بولے و افضل الناس بعد الرسول الشہداء کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی و ان افضل الشہداء حمزت بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اور شہداء میں سے افضل ترین شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کو یہ مقام بھی ملا کہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کان حمزت بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے حالانکہ آپ کی عظمت چچہ ہونے کے لحاظ سے اور چچہ ہونے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑنا ہے محض چچے تو اور بھی کئی تھے کہ جو کلمہ پڑنے سے محروم رہے دیکھیں انہوں نے کلمہ پڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کلمہ پڑا اور پھر حضرت امیر حمزہ نے منصب شہادت بھی فایا اور وہ شہادت کا منصب ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے شہادت مل گئی باقاعدہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کفر کو للکارا میدانِ بدر میں بھی میدانِ اہد میں بھی اور کفر کو چیلنج کر کے برسرِ پیکار آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جہاد عملاً جہاد کر رہے تھے تو اس وقت فرما رہے تھے کہ آنا آسد اللہ میں اللہ کا شیر ہوں آنا آسد اللہ میں اللہ کا شیر ہوں یعنی آج چودہ سدیوں کے بعد ہم اس بات میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو وہ عملاً یہ کردار ادا کر رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر تلواریں اپنے پیکر پر برداشت کر کے انہیں روک رہے تھے تو رب ذوالجلال نے ان کو ایسا مرتبہ و مقام عطا کیا کہ ان کے نام کے بینر بورڈ اللہ کے آسمانوں پر لگائے گئے اور آسمانوں پر جو آپ کا چرچہ ہوا وہ لقب آسد اللہ و آسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے شعر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے شعر یہ بھی پھر حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ہوا مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تینتیس ہے کہ جسک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن اصاب بمثلی کا آبادہ یہ لفظ بھی بڑے امتیازی لفظ ہیں کہ اے میرے چچا آپ کی شہادت سے جو مجھے رنج پہنچا ہے میری زندگی میں مجھے پھر کبھی نہیں پہنچے گا یعنی اتنا میرا نقصان کہیں اور مجھے نہیں ہوگا آپ کے بعد لن اصابہ بمثلی کا آبادہ مجھ پر مصیبت نہیں ڈالی جائے گی آپ کی شہادت کی مثل یعنی آپ جو مجھے فراق دے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے جانے کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے تو کبھی بھی ایسی اور کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں آئے گی یعنی اتنا بڑا سانیہ تھا اتنا بڑا یہ واقعہ تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کی شہادت کا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے یہ کہا یعنی چونکہ نہایت ہی غم کا موقع تھا تو سرکار نے ان دونوں سے فرمایا اب شرعہ خوش ہو جاؤ تو یہ غم کی گڑی میں اور وہ سانحہ کے سرکار فرما رہے تھے اب ایسا تو میری زندگی میں ظاہری حیات میں اور کوئی سانحہ نہیں ہوگا ایسے حالات میں ان دونوں عظیم شخصیات کو سرکار نے دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا اب شرعہ تم دونوں خوش ہو جاؤ اتانی جیبریل علیہ السلام میرے پاس جیبریل علیہ السلام تو سلام آئے فا اخبارانی انہوں نے مجھے خبر دی ہے انہ حمزت مکتوب فی اہل السماوات حمزت ابن عبد المطلب آسد اللہ وآسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما خوش ہو جاؤ یعنی وہ دنیا سے چلے تو گئے ہیں مگر میرے چچا کی کیا شان ہے کہ فرشتے آسمانوں پر یہ چاکیں کر رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں آسمانوں کے اوپر یہ بورڈ عویزان کر دیے گئے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ 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 یہ جملہ حمزہ بن عبد المتالب یہ مبتدا ہے آسد اللہ وآسد رسولہ یہ خبر ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد طلب رضی اللہ تعالیٰ 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 اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تعالیٰ دونوں ذاتوں کے شیر ہیں تو یہ امتیازی شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 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 یہاں پھر اس بات کا بھی جو قیامت تک کے لیے عقائد کے لحاظ قطبے میں یہ بات بھی واضح فرما دی عمومی طور پر ظاہر ہے کہ جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ اللہ کا شیر ہے تو پھر پیشے کمی کیا رہ جاتی ہے اللہ کا شیر ہونا یہ بہت بڑا عزاز ہے اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں تو سب کچھ اسی میں آگیا لیکن یہاں کہ آگیا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے شیر ہیں تو جو بعد میں فتنہ آنا تھا امت کے اندر ان اللہ یفرقونا وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو جنہوں نے یعنی آج یہ پچھلی صدی کے اندر آکر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ سنی نبی کی پارٹی ہیں تو یہ واضح کیا گیا کہ نبی کی پارٹی جو ہو وہی اللہ کی پارٹی ہوتا ہے یعنی یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مستقبل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہ کرے اور اس فرق کی نفی کرنے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ صرف جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہاں وقالت اليہود ونسار نہن ابناء اللہ وعباؤ یہود ونسار بھی اس چیز کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ والے ہیں اگرچہ ان کا عقیدہ غلط تھا اور اللہ والا کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں بہرحال اپنی طرف سے وہ پارٹی تو اللہ کی بنتے تھے لیکن سرکار کی پارٹی بننا انہیں گوارا نہیں تھا معاذ اللہ اور نفی کرتے تھے تو رب ذل جلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعون یحبب کم اللہ کہ جو میرے نبی صلی اللہ سلم سے سائیڈ سے ہو کے میرا بنے وہ میرا نہیں بن سکتا تو اسی بنیاد پر یعنی یہاں یہ کہ کوئی اللہ کا بن کے سرکار کا نہ بن کے چونکہ یہ فتنہ اس وقت معاشرے میں چل رہا تھا یہود نصارہ کی طرف سے اور مستقبل میں آنا تھا آج کے خوارج اور نواسب کی بنیاد پر تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اللہ نے آسمانوں پر اس بنیاد پر لکھوایا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں اور آج یعنی یہاں تک جب بغض ہوا کہ بخاری شریف کی شرح میں نجدی علماء یہ لکھنے لگے کہ صرف یہ کہنا چاہیے اللہ ورسول 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 کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہاں یہ پتا چلا کہ واقعی جو شروع سے یہ سات لفظ ورسول لہو کی وضاحت کی گئی یا آساد ورسول اللہ کی وضاحت کی گئی اس کے علاوہ سینکڑ و مقامات پر تو اس کی بھی ایک حکمت تھی جس حکمت کے پیش نظر شروع سے ہی اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل تھی اس میں ایک نسبت یہ بھی تھی کہ چچا کے بیٹے تو تھے ہی مگر ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھی اس واسطے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جب آپ کا تذکرہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا تو اس تذکرے کے اندر یہ فرمایا ذکر ام رسول اللہ و اخیہ من الردع رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے چچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ سلم کے رضائی بھائی ان کا تذکرہ یہ بھی خصوصیت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ذات جنہیں سرکار کا چچا ہونے کا شرف حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے اور پھر سرکار کی ناموس کا محافظ بن کے عملا جامع شہادت نوش کرنے کا رب ذو جلال نے شرف عطا فرما ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بچپن میں بھی بہت سا وقت گزرا اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت کے وقت یہ صورتحال پیش آئی کہ جب آپ مسلسل قرآن و سنت کا پیغام دے رہے تھے توحید و رسالت کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور نازللہ رد کیا جا رہا تھا تو ایسی صورتحال میں ایک دن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو کسی نے یہ خبر دی کہ ابو جعل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو صرف بتیجہ ہونے کے لحاظ سے جو ان کا ایک تعلق تھا اس وقت اس کے اسی غصے میں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں کو پوجے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا اس کے بے وقوف ہونے میں کیا شک ہو سکتا اگر انہوں نے تجھے بے وقوف کہا تو اس پر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ساتھ ابو جال کے سامنے آپ نے یہ فرما دیا انا اشہدو انہو رسول اللہ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال کے ساتھ جگڑے میں ہی اپنے طور پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي يَكُولُ حَقٌ کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو نے ساتھ دھمکی بھی دے دی فَمْنَعُونِ اِنْكُنْ تُمْ صادقین اگر تم اے بو جال کے ٹولے تم سچے ہو تو پھر مجھے تم روک کے دکھاؤ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جب بیق وقت اتنی منزلیں عبور کر گئے اور اس حد تک اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا آپ نے ارادہ کیا اسلام تو اپنے طور پر قبول کر لیا اب قریش کو بڑی تشویش چونکہ آپ بڑے دلیر تھے اور آپ کیا بڑا اثر رسوخ تھا کہ آپ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھام کے نکلیں گے تو اس سے تو پورے عرب کا رخ بدلے گا اور قریش کو بڑا نقصان ہوگا تو انہوں نے بڑے ہیلے بہانے اس اور چونکہ سب سے بڑی سپورٹ شیطان کی تھی ابو جال کو جس طرح کہ ابن کسیر میں جو قریش کی بڑی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں شیخ نجد کی شکل میں شیطان آکے بیٹھتا تھا اس زمانے میں اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا اور سیرت نگار نے لکھا کہ شیطان کو اور بھی کسی طرح تعبیر کیا جا سکتا تا شیخ نجد کیوں کہا گیا چونکہ شیخ نجد کے لفظ تفسیر ابن کسیر میں شیطان کے بارے میں اس حدیث میں موجود ہیں دو ہجرت سے پہلے میٹنگ تھی قریش کی سرکار پر ماذر حمرہ کیا جائے یا اس طرح کی صورت حال تو انہوں لکھا کہ اس زمانے کے اندر نجد کے لوگ عداوت مصطفی علیہ السلام میں زیادہ مشہور تھے اس واسطے پھر شیطان جو آ کے بیٹھا مشرقین کی محفل میں تو شیخ نجد کی شکل میں بیٹھا اس کا تعرف یہ کروایا گیا محفل اور یہ بھی بڑا چوٹی کا دشمن ہے تو اس بنیاد پر اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا اب شیطان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کی ہے جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف آئے فَأَتَاهُ شَيْطان تو آپ کے پاس شیطان آیا فَقَالَ أَنتَ سَيِّدُ قُرَيْشِن تم معمولی بندے نہیں تم تو لیڈر ہو قُرَيْش کے یعنی اپنا تم وزن دیکھو کہ کتنی تمہاری پرسنیلیٹی ہے اور کتنا وزن ہے تمہارا ماذ اللہ کہنے لگا کہ تم لیڈر ہو کہ اس صحابی کی تم نے پیروی شروع کر دی صحابی کا لغوی معنی بے دین یعنی قریش اپنے آپ کو اتنا کٹر مذہبی سمجھتے تھے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو بھی صحابی کہتے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ چون کہ خود بانی تھے اسلام اس کو چھوڑ کے ایک نیا دین جو ہے بنایا تو کہنے لگے وہ شیطان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ تم نے سید ہونے سردار ہونے کے باوجود معزللہ اس صحابی کی پیروی تم نے شروع کر دی ہے تو وَترَكْتَ دِينَ آبَائِكَ تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑا یہ شیطان نے آکر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تو کہتا لَلْمَوْتُ خَيْرُ اللَّكَ مِمَّا سَنَاتَ یہ جو تم نے کیا ہے اس سے تو مر جانا اچھا ہے لَلْمَوْتُ خَيْرُ اللَّكَ مِمَّا سَنَاتَ یعنی کتنا زہریلہ جملہ اس نے بولا مِمَّا سَنَاتَ یعنی یہ جو تم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو وہ ملعون شیطان کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا کہ تم ماذا اللہ مر گئے ہوتے اور دنیا سے چلے جاتے یہ سرکار پر بول اور پھر امیر حمزہ کو یہ کہ یہ جو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر گئے ہوتے اے امیر حمزہ یہ جو تم نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہے اتنا سخت حملہ تھا شیطان کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ شیطان کے حملے کا مقابلہ کیا اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا یعنی شیطان کے روکنے کے باوجود ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یعنی کلمہ اپنے طور پر رسول ماننے کے بعد پہلی ملاقات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہی نعرہ لگایا اشہد انکا لصادقن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہیں شہادت المصدق ایسی گواہی جو مصدق کی گواہی ہے مصدق ہے جو کسی کی تصدیق کرنے والا ہوں تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی رسالت کی تو میری گواہی مصدق کی گواہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بتیجے یبن اخی اے میرے بتیجے اظہر اب دین مزید کھول کے بیان کرو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اظہر دینہ یعنی وہ جو پہلے دار ارکم کا سٹیج تھا اس سے باہر نکل کے برسریام آپ دین کی تبلیغ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہاں پر آپ نے سارے قریش کو سارے محول کو ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے ان کا جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ لفظ بول دیے فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَلْمَاتِ شَمْسُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ فرمایا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں سارے مخالفین پر کہ سورج جب تلو ہوتا ہے دنیا میں جس جس پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں وہ ساری حکومتیں سارا سونہ ساری چاندی ساری دولت ساری کائنات اگر مجھے دے دی جائے کہ تم واپس پہلے دین کی طرف پہلی حالت کی طرف لوٹو اور در رسول صلی اللہ سلم کو چھوڑ دو تو آپ نے فرما میں قسم اٹھاتا ہوں سب کچھ ٹھکرا دوں گا اور میرے محبوب میں آپ کی دہلی سے واپس نہیں جاؤں گا فَقَانَ حَمْزَةُ مِمَّن أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الدِّين تو آپ یعنی صرف آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑا بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے یہ جو رسول پاک صلی اللہ سلم کی تعیید بھی کی ہے اور دشمنان کو جو چھوٹے چھوٹے لالش دے کے روکنا چاہتے تھے آپ نے کہا کہ تمہارے پاس تو پوری کائنات کی دولت ہے ہی نہیں سورج کی کرنے جس جس چیز پہ پڑھتی ہیں دنیا میں وہ ساری تم مجھے دے دو اور اس کے جواب میں مجھ سے یہ چاہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ چھوڑ کے واپس جاؤں تو میں واپس نہیں جا سکتا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا جشن منائے امت تو یہ حق بنتا ہے یعنی ایک طرف وہ بھی تو چچا تھے کہ جن کے بارے میں ہزار ہا کتب میں بخاری مسلم اور اس کے بعد ماخذ میں کے سرکار نے آخری وقت بھی بڑا زور لگایا کہ یا عم قل لا الہ اللہ اور ادھر یہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ یوں پڑا اور پھر کلمہ پڑنے کے بعد نیکی کا آغاز ہوتا ہے کلمہ پڑے بغیر جتنا بھی کوئی کام کر لیا جائے اللہ کے ہان وہ نیکی شروع نہیں ہوتی جس طرح کہ قریش مکہ کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں تو یہ صحابہ سے ہم اللہ والے ہیں یہ تو دور مدینہ منور میں بیٹھے ہوئے ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا دسمیں پارے میں ہے اللہ نے فرما جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنا باللہ تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کی اینٹہ لگا کر وہ مرتبہ نہیں پاسکتے جو اللہ کو ایک ماننے سے ملتا ہے یعنی ان صحابہ کا تو ہم پلہ ہے کوئی نہیں اگر پندروی صدی میں بھی کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قریش تم تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے صدیق عمر کے برابر کیسے ہو سکتے تو یعنی یہ خدمات سب دین کی تب موت بار ہوتی ہیں جب سب سے پہلے کلمہ کا حتمام کیا جات تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اپنی طرف سے اظہار محبت کیا اور دشمنوں کے قدموں سے دوسرے لفظوں میں زمین کھینچ لی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کسی طرح مجھے کو لالچ دے کے یا مجھے کسی طرح تم دبا کے پیچھے ہٹاؤ محمد ہے مطا عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے انہوں نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ دیا پہلے دن ہی جو قیامت تک وفا کی چوٹیوں پر ایک لہراتے ہوئے جھنڈے کی طرح ہے اور تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب دین کے لیے مزید پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے دین پیش کریں ایک طرف تو وہ شکیتے لگانے والا گروپ تھا جن انہیں ایک چچا کے پاس جا کر ایک بار کہا کہ یہ اپنے بتیجے کو روک لو یہ ہمارے بتوں کو اس طرح کہتے ہیں دوسری بار گئے انہیں روکو قرآن کہتا یعنی ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ قریش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم پر حملہ کرنے سے روکتے تھے مگر خود دور دور رہتے تھے یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ین اون آن تو وہاں جب حد درجے کی شکایتیں ہوئیں اور یہ لفظ بولے گئے کہ اب اس کے بعد ہم شکایت لگانے نہیں آئیں گے اب ہم خود محاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکیں گے تو اچھا ہے تم سمجھا لو ان کو اب جس وقت بڑایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میرے بتیجے مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہیں سکتا سندے صحیح سے جو احادیث ہیں تو میں نے بڑا مقابلہ کیا قریش کا لیکن اب پانی سر سے گزر رہا ہے سارے آل پارٹیز قریش اکٹھی ہو گئی ہیں تو میں اکیلا کیسے ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو آپ اس طرح کریں یہ جو تبلیغ ہے اس میں کچھ نرمی لائیں کچھ موخر کر دیں یہ بند کریں کچھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس وقت فرمایا کہ چچا اگر میرے دائیں یعنی ادھر سے ایک چچا کی طرف سے اگرچہ تعاون کیا جا رہا تھا مگر ساتھ یہاں تک بھی بات کی گئی اور سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قریش جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں میں نے تو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے میں نے پیغام دینا ہے اور حضرت امیر حمزہ وہ چچا ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ ہلکا رکھو کوئی ذرا موخر کر لو دعوت کو آپ فرماتے ہیں آپ پہلے سے بھی واضح ہو کے سامنے آ جائیں یعنی دار ارکم سے اب بہر نکل کے چل رہے تھے ڈر پہلے بھی سرکار کو نہیں تھا اللہ کی طرف سے جو تدریجن دعوت کا حکم تھا سرکار اس پہ چل رہے تھے لیکن حضرت امیر حمزہ نے اپنی طرف سے پیش کش کر دی کہ میں وہ چچا ہوں کہ آپ کو میں اپنی طرف سے افر کر رہا ہوں آپ کمی نہ لانے دیں کسی طرح جس طرح آپ کا جذبہ ہے آپ بالکل واضح طور پر اظہر اظہار کریں آپ پورے دین کا اور میں ان سے نمٹ لوں گا ان کی حیثیت کیا ہے میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا تو یہ آج امت میں روافظ کی وجہ سے جہاں جس کا جشن منانے کا حکم نہیں جائز نہیں جہاں سرکار آخری دم تک بار بار کہتے رہے اور ابو جال پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا تھا نہیں تو میری بات تم نے ماننی ہے اور بل آخر اس چچے نے چہرہ پھیر کے سرکار سے دوسری طرف ابو جال کی طرف کر لیا اس کا روافظ کے کہنے پر آج کچھ لوگ جشن مناتے ہیں اور جس چچا نے زندگی اس انداز میں بسر کی اور پھر اپنا جامش حدت نوش کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مقام پا گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے افضل الشہادہ بھی کہا اور سید الشہادہ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب میدان بدر میں تھے قریش کی طرف سے ان کے جو سور میں بڑے دلیر جوان تھے یعنی اس وقت جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک فوج کا جو سب سے زیادہ طاقتور پہلوان ہے وہ آتا اور دوسری طرف سے بھی ایک اس کے مقابلے میں آتا ایک ایک کا مقابلہ پھر دو دو کا تین تین کا چار چار کا اور اس کے بعد پھر دست بدست لڑائی شروع ہو جاتی تو جب قریش مکہ بدر میں ان کی طرف سے ایک شخص نکل کے چیلنج کی طرف سے صحابہ اس کے مقابلے کی لئے نکلے تو اطبا تھا قریش کی طرف سے اس نے کہا انصار سے ہم نے نہیں لڑنا ہم نے اپنی برادری والوں سے لڑنا یعنی جنہوں نے قریش میں سے کلمہ پڑا ہوا ان کا وہ ہم کو نکلے ہمارے مقابلے یعنی دشمنی تو اگرچہ ان کو انصار سے بھی تھی مگر ان کو غصہ زیادہ تھا کہ ہمارے ہو کہ انہوں نے چھوڑا اور ادھر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ قریش میں سے کوئی نکلے تو جس وقت اس نے یہ کہا لیکن من یبارز من آمام بنی عبد المطلب بنی عبد المطلب کو جو چچے ہیں ان میں سے کون ہمارے مقابلے میں کہ اے حمزہ بن عبد المطلب آپ اٹھیں آپ اٹھیں اس کے مقابلے میں تو اس بنیاد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھے اور آپ نے چند لموں کے اندر اس کا کام تمام کیا یعنی بدر کے اس مقام پر پہلا قتل جو ہوا کافروں کا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ سے ہوا تو اس طرح کر کے آپ نے اس مقام پر بھی اور یہ قیامت تک پھر ایک سبق تھا کہ اس دین کے لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ کی قربانیاں سرے فرست ہیں یعنی سب سے بڑی جنگ ہے بدر کی اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تلوار کے جو کارنامے ہیں اور جس انداز میں آپ نے کفر کے چھکے چھڑائے وہ تو ایک مستقل باب ہے لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف سے اسلام کی تقویت کے لیے صرف زبان کا خطبہ ہی نہیں بلکہ زور بازو سے جو کتال اور جہاد تھا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو تک یہ سارا سلسلہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کے خود فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں لَقُتِل تو تو مجھے شہید کر دیا جائے سمہ ہو یا پھر مجھے زندہ کیا جائے زہری حیات میں پھر مجھے شہید کر دیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے شہید کر دیا جائے تو یہ یعنی قیامت تک کے لیے اپنے امت میں شوق شہادت کو اجاگر کیا کہ اس رستے میں جو جان جاتی ہے وہ مٹتی نہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے دوام عطا کر دیا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما غسلت الملائکہ ایک تو مشہور ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ انہیں غسل دیا گیا لیکن یہ بھی حدیث صحیح علیہ وسلم ہے غسلت الملائکہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد غسل ملائکہ نے دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ایک مقام پر پوچھا گیا ایک شخص حضر خدمت ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ولد راج من غلام کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں سے ایک صحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا فقالو ما نسمی ہے تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نام رکھنے کے لحاظ سے کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے اہب سپرلیٹیو ڈگری ہے محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے کیا حمزہ فرماو حمزہ اس بچے کا نام رکھ دو اتنے عزاز ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اور اسی بنیاد پر بعد از وسال یہ بھی مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ بلکہ ترجمہ تلباب قیم کیا گیا جلد نمبر ایک میں کتاب الجنائز کے اندر کانت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تزور قبر امیہ حمزہ کل جمعات کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی یعنی یہ مستدرک للحاکم پورا باب باب کا عنوان یہ ہے تو اس کے اندر سند کے ساتھ آگے انہوں نے یہ لکھا اور سند سند سادات ہے امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام محمد باکر سے اور امام محمد باکر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں امام زیر لابدین سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین sust اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی س ان جعفر بن محمد ان ابیہ ان علی بن الحسین ان ابیہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو ہر جمعے کو تشریف لے جاتی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ہیں تو آپ کے لحاظ سے بھی چچے کا ہی لفظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی اس کا ذکر یوں کیا گیا قانت تزور قبر امیہ حمزہ اپنے چچہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے تو اس بنیاد پر کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچہ سبیر موننس کی ہے قبر امیہ حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف لے جاتی تھی تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو تشریف لے جاتی تھی اور پھر اس سے جو مسلکی طور پر آج لوگوں کے جگڑے ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ پتا چلا کہ یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی گھڑ کے مسلک نہیں بنایا بلکہ پڑھ کے بتایا ہے اب جو طریقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اسے بدت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اسے شرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اس باستے میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشان بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغبان بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہ بھی سننی ہے آلِ سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتی تھی فَتُسَلِّ تو وہاں جا کے نفل ادا کرتی تھی آج جو طبقہ وہاں پہ مسلط ہے ان کے نزدیک تو کسی قبر کے پاس جا کر نفل پڑھنے کی نیت سے گھر سے جانا اور وہاں اس نیت سے نفل پڑھنا کہ یہاں میں نفل پڑھوں گا تو مجھے زیادہ سواب ملے گا وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والا ابو جاہل سے بھی بڑا مشرق ہے معاذل تو دیکھو ادھر یعنی صحابہ کا عمل ہے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کا عمل ہے اور آج یعنی آج اس وقت بھی یعنی جو لوگ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدہِ اہد کے لیے جاتے ہیں حضری دینے کے لیے تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے کہتے ہیں فاتحہ ہناک فاتحہ پڑھنے نہیں جائے بسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو یہاں کیوں پڑھ رہے ہو تو سیدہ فاتحہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نفل وہاں جا کے ادا کرتی اور اب جو وہاں نفل پڑے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں اس طرح بلاوجہ نہیں چمن کی تواہیاں کچھ باغ ماہیں برک و شرر سے ملے ہوئے جو فلسطین کے اندر یہود کے شرح ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اس شر کو ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے خود سرزمین حجاز کے اندر پہلے اسلام کے ہیروز کے لحاظ سے اداوت اور بغض کا طریقہ اپنایا تو اس کو اور پھر یہود سے دوستی کی یہود کی حمایت کی یہود کو عزاز اکرام سے نوازا اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا آخری جول یہود والنصارہ من جزیرہ تل عرب کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ تل عرب سے نکال دو انہوں نے ان کے لیے ریڈ کارپیٹ استقبال کیے ان کے سامنے تلواریں لے کر ڈانس کرتے رہے اور آج یعنی وہ صورتحال ہے کہ جس کا ہمیں سامنا ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے بیٹوں پر جو مسیبتیں آئی ہوئی ہیں ان میں ایک بڑا سبب آل سعود کی ان ہماکتوں کا ہے کہ جس کی وجہ سے یہود کو پرموٹ کیا گیا کئی ایسے معاہدے پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین رکھے یہود ہمارا اس سے کوئی جگڑا نہیں ہے تو وہ چیزیں جو پہلے چھپی ہوئی تھی ہم ڈونڈتے تھے یہ فلاں والا ہے یہ فلاں والا ہے یہ فلاں والا ہے تو آج تو عملاً وہ سب کچھ اور پھر نیوم سیٹی کی شکل میں جو یہود کا ایک اڈہ بنایا جا رہا ہے سعودی عرب میں جہاں یعنی ان کی اپنی سیکورٹی بھی نہیں ہوگی سارا نظام یہود نصارہ کا ہوگا اب اس کے زیرے اثر آج پاکستان کے اندر ماذا اللہ امریکہ کو اڈے دینے کی بات کی جا رہی ہے اگرچہ حضیر خارجہ نے انکار کیا ہے مگر یہ لیم ایکس کیوزز ہیں یہ کر کے سب کچھ پھر اوپر تھوڑا تھوڑا کر دیتے ہیں پاکستان کے اگر فضائی یا زمینی راستے امریکہ کو دیئے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ کی معاذ اللہ کالونی بنا دیا گیا اور امریکہ جو چاہے پاکستان میں کرے پہلے بھی وہ احمل کانسی کو اٹھا کے لے جائیں ڈیرہ غازی خان سے یا اپنا مجرم یہاں سے لاہور سے رہا کروا کہ خود لے جائیں وہ اپنے آرڈر چلواتے ہیں لیکن یہ آگے مزید جو اس طرح کے خرافات ہیں وہ پاکستان کے استقلال کے منافی ہیں پاکستان کے استحکام کو معاذ اللہ دعو پہ لگانے والی باتیں ہیں اس واسطے ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑ بڑ کی جا رہی ہے تو اس سے توبہ کی جائے اور کسی صورت میں بھی امریکہ کو پاکستان کی اندر ہر وہ کام جو پاکستان کی حریت پہ استقلال پہ جس کی وجہ سے آنچ آتی ہے امریکہ کو اس سے دور رکھا جائے بلکہ ہمارا تو یہ مسلسل شدت سے مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر مقاطع کیا جائے ہمیں کسی لحاظ سے بھی امریکہ راست نہیں اور کسی لحاظ سے بھی ہمارا اور اس کا سفر مشترکہ نہیں اس کا مو سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے اس نے اور طرف جانا ہے ہم نے اور طرف جانا ہے اور جتنے بھی دین کی اصول ہیں وہ نیو ورڈ آرڈر کی شکل میں ہمارے دین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے حکم دے رہا ہے دین کہتا ہے من بدل دین ان فقتلو ہو بخاری شریف میں ہے کہ جس نے دین بدلا اسے قتل کر دو تو وہ کہتا ہے کہ ریلیجیس فریڈم ہے مذہبی آزادی ہے جو چاہے مسلمان رہے ماذا اللہ چاہے کرسچن بنے اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ اس کو وہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں تو اس واسطے یعنی آگ اور پانی میں بھی اتنا فرق نہیں جتنا ہم اور امریکہ میں ہے آج نہیں تو کل بالاخر مسلمانوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں گی یعنی آج جو مسلمانوں پہ مسلط امریکہ کے مہرے ہیں بالاخر ان کے بس سے امت بغاوت کر کے نکل آئے گی اور انہیں جا کر پھر وائی تہوس میں رہنا پڑے گا اور امت مسلمہ اپنا مستقل بلاک انشاءاللہ بنائے گی اور تب ہی جا کر کعبے کی بھی حفاظت ہو سکے گی اور مسجد اقصہ کی بھی حفاظت ہو سکے گی 295 سی کا بھی تحفظ ہو سکے گا عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے بھی حق جو ہے وہ پورا ہو سکے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين